اچھا اس سے پہلے میں نے آپ کو گوگل سرچ انجن اور کی ورڈ سپائی کے طرح ٹیگز بنانا سکھایا اور اسے بائی کرنا مطلق کیسے آپ بائی کریں گے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ یہ بھی کل مشکل طریقہ نہیں ہے اگر آپ اس طرح سے سرچ کرو اور دیکھو کہ جس ورڈ کے اگنس گوگل کے سرچ ریزلٹ میشتے آ رہا رہے ہوں وہ بیس ٹیگ ہے وہ ٹیگ مطلق قیمتی ہے وہ دیکھ سکتا ہے آپ سے نا لوگ خرید لیں گے آپ سے کیوں کیونکہ اس کے اگنس ایڈوٹائزرز ایڈز دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی پرشانی نہیں ہوگی اگر آپ اس طرح سے بھی ٹیگ بنانا چاہے لیکن ایک اور آپشن بھی ہے وہ آپشن ہے ایمیزون ڈاٹ کام ٹھیک ہے ایمیزون ڈاٹ کام آپ سب جانتے ہو کہ بہت بڑی ویب سائٹ ہے جو دنیا بھر کی چیزیں بیشتی ہیں یعنی کوئی بھی سویچ لے کر بڑے سے بڑے پروڈکٹ تھا کہ یہ لوگ بیشتے ہیں گارڈیاں ٹرالر تک تو ظاہر ہے کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو عام روز مدہ کی مارکٹ میں دستیاب ہوں جو بکتی ہوں کہ وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی جس طرح سے یہ کنڈل ہے یہ کنڈل بکری ہے اس وقت تو یہ کنڈل ایک ٹیگ ہے ہر پروڈکٹ ہر پروڈکٹ ایک ٹیگ ہے یعنی ایک کیورڈ ہے مثال کے طور پر ٹی وی ہے مثال کے طور پر کمپیوٹر ہے بکس ہیں لیپ ٹاپ ہیں بیگز ہیں گارمنٹس ہیں ٹوائز ہیں کھلونے ہیں مطلب ہر ایک چیز الیکٹرانکس کی جو ہے لکھتی ہے وہ پروڈکٹ آسان ترین ٹیگ کی صورت میں آپ کو مل سکتی ہے مثال کے طور پر الیکٹرانکس میں ہی میں چلا جاتا ہوں اور اس میں ایمپی ٹی پلیئرز ہیں چلو ایمپی ٹی پلیئرز پر چلے جاتے ہیں تو ہر ایمپی ٹی پلیئرز جو بکھتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک ٹیگ ہے اس کے لیے آپ کو مطلب وہ سرچ کے مراہن سے گزرنا نہیں پڑے گا آپ سمپلی یہاں سے سامسنگ گلیکسی ایمپی ٹی پلیئر کوپی کرتے ہو اور میں تو کیونکہ پروڈکٹ ہے یہ اور یہ بکتی ہے تو میں سیدھا ٹیگ ویلیج کے اندر جا کے ٹیسٹ کرتا ہوں اور اس کو سبمیٹ کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں دس سینٹ کا مجھے مل گیا اب یہ میں ایمیزون آپ کے سامنے کیوں لے کر آیا کیونکہ جو ٹیگ ویلیج ہے اس نے پانچ بڑی کمپنیز جو کہ آن لائن سیلنگ کرتی ہیں چیزیں بیشتی ہیں ان کے ساتھ الہاب کیا ہے ٹھیک ہے یعنی جوائنٹ منچر کیا ہے ان میں سے ایمیزون بھی ایک کمپنی ہے یعنی ایمیزون کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ ٹیگ ویلیج کے طرور بکا کریں گی یعنی اس پہ ٹیگ ویلیج کے پروڈکٹس کا اشتہار چلا کرے گا یہ ٹیگ ویلیج کا خانہ ہے یہاں پہ ان پروڈکٹس کا اشتہار لگے گا اور اگر سامسنگ گلیکسی ایم پی ٹی پلیئر کا اشتہار اس جگہ پر لگتا ہے اور یہ ٹیگ میرے پاس ہوتا ہے جیسا کہ یہ میں نے ابھی بائیٹ ناو کر کے اس کو میں بائی کر لوں گا تو یہ میرے پاس ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ اشتہار لگتا ہے اور اگر اس اشتہار کے اگینسٹ یہ جو سامسنگ گلیکسی کمپنی ہے یا کہنا میں اس کا یہ دیکھیں یہ مختلف ٹیگ ہیں اور اس کے اگینسٹ اشتہار لگے ہوئے ٹھیک ہے جس پہ بھی آپ قرصہ رکھو گے اس کے اگینسٹ اشتہار آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ جتنے اشتہار ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی ایک ٹیگ میرے پاس ہوگا تو یہ اشتہار کے اگینسٹ جتنے بھی ایڈورٹائزر پیمنٹ کرے گا مثال کے طور تو وہ پی کرتا ہے کہ یار سو ڈالر لیلو اور مجھے ایک گھنٹے یہاں میرا اشتہار لگا تو اس سو ڈالر کا ایک گھنٹے یہاں اشتہار چلے گا تو سو ڈالر میں سے جو میرا حصہ ہوگا کیونکہ میں ٹیگ کا مالک ہوں وہ تھرٹی پرسنٹ ہوگا تھرٹی پرسنٹ سو میں سے مطلب ہے تیس ڈالر میرے ہوں گے تو اگر یہ میں نے بائی کر لیا سامسنگ گلیکسی ایم پی 3 پلیئر میرے پاس ہے اور اس کا اشتہار یا ٹیگ ویٹائزمنٹ کے ایریے میں اس کا اشتہار لگا ہوا ہے تو وہ مجھے اس کمپنی جو ہے اس سے جتنی بھی ارننگ ہوگی اس اشتہار کے گینس ٹیگ بیشنے لینے کی بات نہیں ہو رہی اس اشتہار کے گینس جتنی بھی ارننگ ہوگی اس کا تھرٹی پرسنٹ دینے کا مجھے مجاز ہوگا مطلب میں اس کا حق دار ہوں گا تو جو سب سے شارٹس طریقہ ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ یہاں سے ڈریکٹ کسی بھی پروجکس کا جس طرح یہ وائلنس ہے ریموٹ کنٹرول ہے کہ آپ یہاں سے ریموٹ کنٹرول کاپی کرتے ہو اور ٹیگ ویلیج میں آکے ڈریکٹ لی کیونکہ ریموٹ کنٹرول بکھنے والی چیز ہے اب یہ دیکھو یہ میں نے مارا تو یہ آل ایڈی کسی نے پرچیز کیا ہوا ہے اور آٹھ شہر یہاں سات نو ڈالر کا یہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح مختلف چیزیں ہیں اب الیکٹرونکس میں یہ ہے ہیڈ فون سٹور ہے یا آرم بینڈز ہیں آرم بینڈز کو میں کوپی کرنے پر یہ سارے ٹیگز ہیں جتنے بھی ورڈز یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں سب کے سب ٹیگز ہیں اور یہ وہ ٹیگز ہیں جن کے اگینسٹ پروڈکٹس ہیں اور پروڈکٹس تو ظاہر ہے وہ بکتی ہیں جو بکنے والی چیز ہے وہ ٹیگ آپ کو سستہ نہیں ملتا ٹھیک ہے لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو آپ کو یہاں پہ ابھی تک کیونکہ لاکھوں کے آپ کروڑوں پروڈکٹس ہیں اور ہزاروں مارڈلز ہیں برینڈز ہیں ان کے اگینسٹ جس طرح سونی ہے وہ ٹی وی بناتی ہے کمپیوٹر بناتی ہے لیپ ٹاپ بناتی ہے پتہ نہیں سونی درینڈر ہے اور وہ مشین ہے اور جوسر ہے اور کیا کچھ نہیں بناتی ہے تو ساری پروڈکٹس سونی کی پروڈکٹس ہیں اور وہ ظاہر ہے آپ بھی دیکھتے ہو کہ ٹی وی پر وہ کمرشل سلتے ہیں کوئی بھی چیز بیشنی ہوتی ہے وہ کمرشل چلاتے ہیں اسی طرح یہ کمرشل بھی ہمارے لئے ارننگ کا باعث بنیں گے ایک تو یہ ہے کہ ہم ٹیگ لیں گے بیچیں گے اور ایکٹیوٹی جنریٹ کریں گے تین طرح سے ہماری ارننگ ہوگی چوتھا یہ ہے کہ وہ ٹیگ جو میرے پاس ہوگا میری ملکیت ہوگا اس کے اگینسٹ جتنا بھی اشتہار چلے گا اس پر کمپنی مجھے 30% پے کرے گی یعنی سو ڈالر کے اگینسٹ تیس ڈالر مجھے پے کرے گی ارزار ڈالر کے اگینسٹ تین سو ڈالر پے کرے گی تو یہ مختلف ارننگ کے اوپشنز ہیں اور یہ سب سے بیس طریقہ ہے کہ ایمیزون کی پرڈکٹس کو آپ لیں اور اس میں لاکھوں کے حساب سے لاکھوں کیا کروڑوں کے حساب سے پرڈکٹس پرڈی ہیں اور پرڈکٹس ٹیگز ہی کہلاتے ہیں یعنی ان کے نام کیونکہ ورڈز ہیں نا اصل میں تو وہ ورڈز جو ہیں وہ ٹیگز کہلاتے ہیں تو آپ یہاں سے وہ ٹیگز فرید سکتے ہیں اور ہر کٹیگری کے اندر بیشمار پرڈکٹس ہیں وہ ساری آپ بصور کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں پھر میں آگے بات کروں